ایسا کام کرے گی جس سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے اور روزہ صالب نہیں رہے گا اگر بے پیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے اگرچہ روزہ دار کو علم ہو کہ اگر دن میں سوئے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا یعنی سونے میں اس کی منی خارج ہو جائے گی تب بھی اس کے لئے سونا چائز ہے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسے چاہے اسے نہ سونے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ بھی ہو اور اگر اسے احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے منی خارج ہو اس صورت میں روزہ باطل ہوگا لیکن اگر خود بے پیاری حالت میں اگر منی نکنتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے یا اسی طریقے سے دن کے وقت میں احتلام ہونے کی صورت سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بہت سے نوجوان بہت سے بچے جو ابھی بالک ہونے کی عمروں میں ہوتے ہیں یا بالک ہوتے ہیں اور وہ مسئلے کی طرح متوجہ نہیں ہو پر دی اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ کے عالم میں بھی اگر وہ کوئی احتلام ہو گیا اور غصر واجب ہو گیا تو روزہ باطل ہو گیا روزہ کے عالم میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا مگر یہ کہ خود کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے منی نکلے اگر خود کوئی ایسا کام کیا جس سے منی نکلے تو تو روزہ باطل ہو جائے گا حضا بھی ہوگی کفارہ بھی ہوگا لیکن اگر خود سویا سونے میں اسے نجیس ہوں گیا اب اس رسکو پر واجب ہوں گیا تو اس صورت میں روزے کو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ اس کا صحیح رہے گا یہی وہ جو شخص منی نکالنے کے راتے سے سوجہ اسے کچھ چھڑ چھاڑ کرے اگر اس صورت میں منی نہ بھی نکلے جب بھی روزہ آتی ہیں لیکن اگر ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے تو بھرزہ اس میں کوئی رجنے لیکن یہ عمل روزہ کے عالم میں مقروح ہے خدا رسول پر پر پہتان باتنا یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرام اور اہل وید علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا روزہ کے عالم میں یاد کرنی چاہیے کوئی بھی بات بیان کرتے ہیں یا کوئی میسید جو ہم پارورٹ کرنے ہیں یہ میسید بھی تو یہ احسانوں کے ہمارا روزہ باطل کر دے لہذا اگر واقعاً یہ قرآن کی آیت ہے اگر یہ واقعاً معصوم کا اکشاد ہے تو ہی ہم کو اسے دوسرے کو فارورٹ کرنا چاہیے ورنہ اگر ہم نے اس میسید کو بھی فارورٹ کیا کہ جو اللہ کا کلام نہیں ہے اور ہم نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے دیکھو میں تم کو پھیل رہا ہوں تو روزہ باطل ہو جائے گا اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کی حدیثیں ہیں کہ جو کلام معصوم کی دبان سے جاری نہ ہوا اس کو ہم معصوم کی طرف نسبتے ہیں یعنی حدیث جو حدیث نہیں اس کو حدیث کر کے بیان کریں تو اس صورت کے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے پانچویں چیز ہے غبار کا حلق تک پہنچانا غبار کے سلسلے میں آپ بھی جنت کا عرض ہوا تھا غبار دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو وہ غبار جس کا کھانا شاید جائز ہو جیسے آٹا وغیرہ آٹے کی چککی کے اوپر بہت زیادہ آگ پر آٹا اوڑا تھا اور ہم نے پرید نہیں کیا آٹا ہمارے مکہ پر چلا دیا ایک تو یہ دوسرے وہ چیز کی جس کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے دھول بٹی صبح کو چھاڑوں نہیں رہی تھی ہمیں اتیات نہیں کی اب بہت تیز ہوا چلی دھول اوڑی ہمیں اتیات نہیں کی دھول ہمارے مکہ اندر چلی گئی تو دونوں طریقے کی جائے وہ اس کا کھانا جائز ہو یا کھانا جائز نہ ہو دونوں طریقے کی دھول سے ہم کو پریز کرنا چاہیے اگر ہم نے پریز نہیں کیا اور دھول جانبوچ کر ہم نے اپنے حلق تک پہنچائی ہے تو اس صورت میں روزہ بات بھی ہو جائے گا اس کے بعد کے لئے مقتلات روزہ میں وہ انشاءاللہ کل عبت جبت میں بیان ہوں گے بر محمد و حل محمد صلوات اللہ شکریہ اللہ